اسلام علیکم ویلکم ایک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت اچھے خوشحال آباد ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں گا تو میں گئی تھی شادی میں تو میں شادی میں گئی تھی تو یہ شادی جو ہے رات کی تھی تو میں رات نو بجے کی قریب تو پھر میں شادی میں گئی تھی تو میں نے وہاں سے یہ بھیڈیو شوٹ کر لیا میرے محلے کی ایک لڑکی کی سادھی تھی تو وہی ہم لوگ سب لوگ گئے تھے پوری فیملی سے سب لوگ گئے تھے تو میں نے وہاں کا بھیڈیو شوٹ کر لیا کہ آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے کہ میری ایو پی میں اس طرح سادھی اور سادھیاں ہوتی ہیں تو یہ یہ پورا گیسٹ تھا جو بہت بلکل فول تھا تو پھر سب لوگ گئے شادی میں رات کے راتیں آتے ہیں وہاں سے قریب بج گیا مجھے بارہ کیونکہ نو بجے میں یہاں سے گئی تھی تو پھر جب وہاں سے آنے لگی تو آنے میں بارہ بج گیا تھا اور کافی بھیڑتی ہے بہت اچھا لگا اور کافی مطلب وہاں آیا تو کافی تھک گئے تھے پھر یہ میں نے صبح کا سوٹ کیا تھا بیڈیو تو میں صبح میں بنا رہی تھی کٹیل کی سبجی بس تو میں نے کٹیل کی سبجی کی رسپی آپ لوگوں کے ساتھ سیڑ کر رہی پہلے سے ہی میں نے میرے چینل پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کٹیل کی سبجی بنا رہی تھی اور عمومان کٹیل کی سبجی میرے گھر میں میرے بچوں کو تو پرسندی نہیں آتا ہے بس میرے ہزبینڈ کی فرماس تھی تو اس لئے بنا رہی تھی تو یہ میں نے یہ آدھا کیجی کٹیل ہے تو میں یہ سبجی بنا رہی تھی اور میں نے کٹیل کو پہلے بوائل کر کے نکال لیا تھا اس کے بعد میں نے مسالہ ایٹ کر کے اس کو فرائی کر لیا تھا اور فرائی کرنے کے بعد میں نے مسالہ کو بھون لیا اور جب مسالہ خوبچے سے پک گیا اور تیل میں نے یہ ٹیماتر کٹ کر کے ڈال دی ہے یہ ٹیماتر ایک ہی تھا لیکن ٹیماتر تھوڑا بڑا تھا آج کل ٹیماتر بہت اچھے آرہیں بہت جلدی صافت ہو جاتے ہیں اور بہت بلکل ریڈ رہتے ہیں تو میں نے ٹیماتر ایٹ کر دیا کہ مسالہ ساتھ ٹیماتر بھی پک جائے میں نے اس میں نمک بھی ایٹ کر کے کر دیا ہے پہلے سے کہ ٹیماتر بھی شاپٹ ہو جائے گا تو پھر میں جب ٹیماتر ہن جائیں گے تو پھر میں یہ ٹیماتر مسالے میں آئٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں پانی ڈالوں گے پانی میں گاہ جو اتنا ڈالوں گی کی کٹیل تو ایسے بھی میں نے پہلے سے بائل کیا تھا تو اتنا پانی ڈالوں گی گرے بھی ہو جائے اور تھوڑے دیر کے لیے میں اس کو ٹیماتر کو مسالے میں پکاؤں گی تاکہ مسالہ کو اچھے سے ٹیماتر میں میش جائے نہیں تو پھر وہ جو ہے فیکا فیکا لگے گا جب مسالہ مکس ہو جائے گا تو سبجی کافی ٹیسٹی بنتی ہے اور پھر اس کے بعد میں ہری دھنیا کی پتی ڈال دوں گی اور ایک سبجی کو لوگ کئی طرح سے بناتے ہیں میں اس طرح بناتی ہوں تو میرا بنانے کا طریقہ یہ ہے تو میں جو طریقہ ہے میرا مکس کرتی ہوں تو یہاں پہ ٹیماتر بہت اچھے سے آپ ساوپٹ ہو گئے ہیں تو میں اس کو اسے کپگیر سے مکس ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں سبجی کو ایٹ کر دوں گی اور پانی تھوڑا سا چلانے کے بعد میں پانی کو بھی اس ساتھ ایٹ کر دوں گی میں نے پیچھے چلا دوسرے چولے پہ میں نے چڑھا دیا ہے چامل چامل بھی ہو گیا ہے اور اب میں نے کٹیل اس میں ایٹ کر دیا ہے اور ویسے میں نے پوری فل سبجی کٹیل کی سبجی کے اس پر اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی آپ لوگ وہاں سے اگر آپ لوگوں سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگوں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اور یہاں پہ میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں میں اپنا طریقہ آپ لوگوں ساتھ سیر کر رہی ہوں تو پھر وہاں میں اس میں پانی اتنا ایٹ کر دوں گی کہ یہ تھوڑے دیلیے پکی گا اور اس پکنے کے بعد تھوڑی سی گری بھی بچ جائے گی پھر میں اس کو اتار دوں گی اور دھنیا کے پتی میں نے دھول کے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اس کو میں ایٹ کر دوں گی اور چامل بن گیا ہے اب چامل کو میں ایدھر اتار دوں گے ساتھ ہی ساتھ میں نمک بھی اس میں ٹیسٹ کر لوں گی اگر تھوڑا کم ہوگا تو میں اسی سمائے ایٹ کر دوں گی نہیں تو بعد میں یہ جو ہے تو فیکر لگی گا اور آپ نمک جب بھی ایٹ کریں تو ساتھ کے انشار ہی ایٹ کریں نہیں تو سبجی میں یا دال میں کسی چیز میں نمک تیج ہو جاتا ہے تو تھوڑا وہ اس کا سوات جو ہے تو بگڑ جاتا ہے پھر اور کم رہتا ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دوبارہ تو چامل یہاں پر میرا بن گیا ہے تو چامل میں اتار رہی ہوں اور اتانے دودھ بوائل کرنا ہے اس کو چڑھا دوں گی اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہیں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب بھی کیجئے تو چامل یہاں پر ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے دودھ کو پہلے سے چھان کے رکھ لیا تھا جب دودھ دے گیا تھا تو اس ہی ٹائم میں نے اس کو چھان کے رکھ دیا میں اس کو بوائل کر لوں گی اور سبجی میری قریب تیار ہو گئی ہے اور جب بھی میں ویڈیو کرتی ہوں تو سمجھ نہیں یا تک میں کیا بولوں گا